دنیا کیسے بنی ہمیشہ سے ہی انسان اس سوال کے جواب کی کھوج میں ہے لیکن اب سائنسدان اس جواب کے بہت قریب ہیں انیس سو پندرہ میں معروف سائنسدان البرٹ آئنسٹائن نے اپنے نظریہ عمومی زافیت میں پیشنگوئی کی کہ کائنات میں ہونے والے بڑے واقعات جیسے ستاروں کے ٹکراؤں کے نتیجے میں کشے سقل کی لہریں پیدا ہوتی ہیں اور انتہائی دور تک توانائی کو منتقل کرتی ہیں سائنسدان کئی دہائیوں تک جاری رہنے والی تلاش کے باوجود ایسی لہروں کی نشاندہی کرنے میں ناکام رہے تاہم لیگو کی رپورٹ کے مطابق کشے سقل کی ان لہروں کی پہلی مرتبہ نشاندہی سے علم فلکیات میں ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے اس چونکہ دینے والی دریافت سے کشے سقل کو مکمل طور پر سمجھنے میں مدد ملے گی اس انکشاف کو گزشتہ سو برسوں کی سب سے بڑی دریافتوں میں سے ایک کہا جا رہا ہے پاکستان بھر میں اس وقت خوشی کی لہر دوڑ گئی جب خبر ملی کہ اس دریافت میں پاکستان کا بھی حصہ ہے پاکستانی خاتون پروفیسر نرجس ماول والا بھی سائنس دانوں کی اس ٹیم کا حصہ ہیں جنہوں نے دو بلیک ہولز کے تصادم سے خلا میں سقلی امواج کی نشاندہی کے بعد سائنس کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے آج سے تیس سال قبل کراچی کی ایک لڑکی جب مغرب کی طرف روانہ ہوئی تو شاید کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ ایک دن وہ دنیا کی ایسی ڈسکوری کا حصہ بنیں گی جس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ دنیا کی سو سال کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈسکوری ہے جی ہاں ڈاکٹر نرجس مال والا ہمارے ساتھ ہیں اس وقت امریکہ سے باستن سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر نرجس مال والا اس ڈسکوری ٹیم کا حصہ ہے جس نے کہ حالیہ دنوں میں پوری دنیا میں پوری سائنس کی دنیا میں ایک تحلقہ مچا کے رکھ دیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اسی ڈسکوری کی وجہ سے انیس سو پانچ میں اور بعد میں جو انیس سو پندرہ میں پرنٹ ہوئی آئنسٹائن کی وہ مشہور گریویٹی تھیوری اس کو اب حقیقی روپ میں دیکھا جا سکتا ہے وہی ڈاکٹر نرجس مال والا جنہوں نے جو پاکستان میں کراچی میں پیدا ہوئی ہمارے ساتھ ہیں سیدھا ان کے پاس چلتے ہیں اور وہ سارے سوالات جو آپ کے اور میرے ذہنوں میں ہیں ان کے سامنے رکھتے ہیں اور یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آج وہ جس مقام پر ہیں وہ کیسے وہاں تک پہنچی کیوں کو چاہتے ہیں اور ہمارے پر جنہوں نے دیکھا ہے ہمارے پہتے ہیں اور ہمارے پہنچے میں مجھے لگا ہے کنو کورایا بھالا ہے شایتے ہیں جو اس کا اندیو ہے اچھے کچھ ایک سوالاتڈنکتر ہے یہ سنوالی مجھے دیکھانے وردار ہے کیوں کانو ہائے جوڑا ہے کیوں کہ ہمارے پر تکیف کرنے کے ساتھ کر رہے ہیں جب میں کہ میں مجھے لیں کہ وہ کسٹی سکرہ کری ہے مجھے دیکھتے ہیں کموں میں منeras کوcuz کمظر کردمی کچھ پر کم کل کا انطرستان شامل ہے وہی مقابل کرنے کا اعلان کرنے کی اصطرمی دا ملک شامل ہے کا اگر سوائل شامل نساء کرنے کیوں کیک باقصی کی دور سوائلی میں علیک families کا اگر میں شامل شامل ہوں آسان ملک شامل حوال اندرگی بوا Artist حاشر اگر میں قوسلے حوالی نایوں کی نظر ہے желی سوکارا ہمیں بے سن کے لئے اور قامت کلے لاغٹکے میں نظر رہا کیا اور کوڈیانا وقت رہا شديد جب ویرہا جہاں ہمیں ڈالی وقت رہا آپ برا cousہ وقت جوال مجھے جوال ہم Kris جوال Gerter چیز درستج کے لئے موسیقی 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 موسیقی